مہترم بزرگو دوستو میرے دینی اور ایمانی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا انسانیت پر بے شمار اور عظیم احسانات و انعامات فرمائے ہیں ان احسانات کا شمار بھی ناممکن ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات اور احسانات کا قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پر جا بجا تذکرہ فرمایا ہے لیکن جس احسان کا اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اظہار فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ایک نبی انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ ربع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے ربع کے معنی عربی میں موسم بہار کے ہوتے ہیں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور ولادت با سعادت ساری دنیا کے لئے پیغام تھی بہار کا خوشیوں کا اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے عجیب و غریب اجائبات کا ظہور شروع ہو گیا حضرت عرباز ابن ساریہ سے ایک روایت منقول ہے حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں پیدا ہوئے وہ کمرہ آپ کی ولادت کی برکت سے روشن ہو گیا بلکہ وہ کمرہ ہی نہیں ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں اور جس علاقے میں تشریف لائے وہاں برائیوں کا عام چلن تھا آپس میں بے پناہ دشمنیاں تھی سالہ سال سے صرف انتقام لینے کی غرض سے آپس میں قبیلوں میں جنگیں چلی آ رہی تھی مرنے والا اپنے قبیلے والوں کو وسیعت کر کے مرتا تھا کہ فلان سے میرا انتقام لے لینا فحاشیت اور عریانیت اپنے عروج پر تھی زینہ و بدکاری گھر گھر پھیلی ہوئی تھی شراب کا پیناہ عام تھا وراست پر قبضہ کر لینا اور عورتوں کو اس سے محروم کر دینا بچیوں کو لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درکور کر دینا یہ ان لوگوں کے یہاں عام بات تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بیست و نبوت ساری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوئی اسی لئے کسی شاعر نے کہا ہے حضور آئے تو سر آفر نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت سے متعلق تمام ذمہ داریوں کو ساری زندگی بحسن و خوبی انجام دیا ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا اپنے قبیل خاندان کے لوگوں سے ہی مخالفتوں کا سامنا ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے اور برحق مشن پر ڈٹے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے وہ بدو جو تہذیب سے بلکل نعاشنا اور عارض ہے وہ معاشرے کے ایسے افراد بن گئے جو صحیح معنی میں انسان کہلانے کے لائق تھے اللہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے تئیس سالہ مختصر عرصے میں وہ عظیم انتک محنت فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام کی شکل میں ایسا عظیم قافلہ تیار ہوا جو آنے والی نسل انسانی کے لئے بھی رہنما اور رہنما اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور شرف عطا فرمایا تھا وہ انسانوں میں سے نبیوں کے بھی کسی حصے میں نہیں آیا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعَظِيم کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم منصب پر فائز فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا آوازہ بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا یہی وجہ ہے کہ اتنا لمبہ عرصہ گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری دنیا میں چرچے ہیں ازان ہو یا قرآن مجید کی آیتیں ہو تقریر ہو یا وعظ و نصیحت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے کوئی چیز خالی نہیں ہے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کا تذکرہ فرمایا ہے وَعَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولِ قرآن مجید میں جا بجا جہاں اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری خوہ حکم دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیا مَنْ يُتِعِرْ رَسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهِ کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا ان کی سنتوں کو اپنائے گا وہ گویا اللہ کی اطاعت کرے گا حضور کی اتباع کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کے لئے شرط خرار دیا اللہ فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو اور سچی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس دنیا میں بھی شمکایا اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے قدموں میں ڈال دی آدمی حب رسول کا دعویٰ کرے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پسے پش ڈالے آپ کے محبوب طریقوں سے اعراض اور روگردانی کرے تو ایسا آدمی حب رسول کے دعویٰ میں بھی کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا تَعْسِ الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ کہ تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو یہ تو بلکل خام خیالی ہے اگر تم حضور سے محبت میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ ان کی تم اطاعت و فرمبرداری کرو ان کی سنننے آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اظہار محبت کا جو طریقہ اپناتے ہیں وہ سراسر شریعت کے بھی خلاف ہے انہی طریقوں میں ایک طریقہ وہ ہے جو ربع الاول کے مہینے میں بارہ ربع الاول کو عید ملاد النبی کے نام سے کیا جاتا ہے آپ کے اس مہینے میں ولادت کے نام سے لوگ جو خرافات اور بدعات انجام دیتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے بارہ ربع الاول کو عید ملاد النبی کے نام سے منایا جاتا ہے شریعت میں صرف دو ہی عید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا عید الازحہ ہے اور عید الفدر ہے اس کے علاوہ شریعت میں کوئی تیسری عید نہیں ہے کہ جس کو منایا جائے لیکن بہت سے لوگ بارہ ربع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عنوان پر اس دن کو مناتے ہیں اور اس دن میں ان بدعات کو انجام دیتے ہیں جو بدعاتیں انسان کے لئے سراسر گمراہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من احدث فی امرنا حادہ ما لیس من فہو ردن کہ جو آدمی دین میں ایسی چیز پیدا کرے جو دین کا حصہ نہ ہو تو اس چیز کو رد کر دیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کل محدثت بدعا وکل بدعت ظلالا وکل ظلالت فی النار کہ ایسی چیزیں یہ بدعات ہے اور بدعات گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے بہت سارے لوگ اس دن یعنی بارہ ربع الاول کو نعوذ باللہ حضور کے نام سے کیک کاٹتے ہیں حضور کا نام اس کیک پر لکھتے ہیں اور پھر اس پر چھوری چلاتے ہیں یہ کدنی بڑی جہالت اور حماقت کی بات ہے اور ہپی بڑے یا رسول اللہ کہہ کر تالیہ بجاتے ہیں غبارے بھوڑتے ہیں اور مومبتیاں جلاتے ہیں نعوذ باللہ یہ وہ تمام تر بری خرافات ہیں کہ جن کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جرم اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ان تمام تر کاموں کو حضور سے محبت کے نام پر انجام دیا جاتا ہے زور زور سے ڈی جے بجا کر محل پڑوس والوں کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے حضور سے محبت کے نام پر گھنٹوں سڑکوں کو جام کرنا اور جلوس نکالنا اور اس میں نمازوں کو تر کرنا یہ سب کی سب باتیں خلاف شریعت اور سنت ہیں اظہار محبت کا وہی طریقہ اپنا ہے جو سنت اور شریعت کے مطابق بالکل درست ہو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے آپ کی زندگی سے متعلق قصے بیان کیے جائیں آپ کے کارناموں کو اور آپ کی انقلابی سرگرمیوں کو ضرور اجاگر کیا جائے لیکن اس کے لئے صرف ایک دن کو مخصوص کر لینا اور پھر سارا سال آپ سے غافل رہنا صرف ایک دن آپ کے نام پر ہنگامہ کھڑا کرنا اور بخیڑا کرنا اور ساری زندگی اور سارا سال پھر آپ کی سنتوں سے روگردانی برتنا یہ کسی بھی صورت میں عشق رسول کا دعویٰ نہیں ہو سکتا اور آدمی اپنے دعویٰ میں کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر سال کے ہر مہینے اور ہر دن میں کریں چونکہ یہ ہمارے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہم اس وقت اپنے دعوے میں دعوے عشق رسول میں سچے ہو سکتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی کا حکم دیا ہے اور یہی حضور کا مطالبہ ہے اور یہی ہم سے شریعت کا تقاضہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین